اسلام علیکم میرا نام تحسن تبسم ہے میں آپ سب کا ویلکم کرتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کوفتہ کری کی ریسپی بہت زیادہ سوفٹ اور بہت زیادہ مزیدار بنیں گے اگر آپ کے کوفتے بناتے وقت ٹوٹتے ہیں تو آپ اس ریسپی کو ضرور دیکھیں گے فرینڈز تو چلی فرینڈز بناتے ہیں یہاں پر میں لے رہی ہوں تین سو گرام قیمہ اس کو اچھے سے دھو کر پانی نکلنے تک ہم ایسے ایک چھنی میں ڈال کے رکھ دیں گے اس کے بعد اس میں ہے یہ تھٹی گرام بھونے ہوئے چنے تو اس کا ہم پہلے پاورڈر بنا لیں گے یہ دیکھیں فرینڈز پاورڈر جو ہے میں بنا دی اب ہی اس کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں پاورڈر کو تو اب میں اس میں ڈال رہی ہوں خیمہ تین سو گرام خیمہ ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں بھی تین سے چار ہری میرچ اور تھوڑا سہارا دھنیا ایک چامچ لال میرچ ایک چاو تھائی چامچ ہلدی پاورڈر ادھرک لیسن ایک چامچ آدھر چامچ نمک حضبے ضرورت اور میں اس میں گرام مسالہ بھی ڈالی تھی وہ میں آپ کو کیمرے میں اس میں آئڈ نہیں ہو سکا اس کے لئے معافی چاہتی ہوں تو اس کو ہم پیس لیں گے جار میں یہ دیکھیں باریک اچھے سے مل چکے ہیں مسالے بغرہ اب ہم اس میں ڈالیں گے بھونے ہوئے چنوں کا پاورڈر پھر سے ایک بار ہم مکسی میں چلا لیں گے تو فرینڈس ابھی ریڈی ہے کوفتے بنانے کیلئے خیمائے تو اب ہم بناتے ہیں کوفتے سب سے پہلے ہم ہاتھوں کو تیل لگا لیں گے ایسے پانی بھی لگا سکتے ہیں تو تھوڑا سا پشن لیں گے نیمو کے سائز کے جتنا آپ اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں روٹی کے لئے جو ہم لوئی بناتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں بنا لینا ہے گول گھوماتے ہو ایسے ہی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے ہی جو ہے نا میں پورے کوفتے بنا کر رکھوں گی تو یہ دیکھیں فرینڈس تین سو گرام خیمے میں اتنے کوفتے بن کر ریڈی ہے تو چلیے ہم کوفتوں کو فرائی کرتے ہیں کڑائی کو ہم اچھے سے گرم کر لیں گے ہائی فلیم پہ تیل کو بھی اچھے سے گرم کر لیں گے پھر اس کے بعد فلیم کو لو کر دیں گے کم آج پہ ہم کوفتوں کو فرائی کریں گے کیونکہ اگر ہم ہائی فلیم پہ فرائی کریں گے تو کچھے رہ جائیں گے اندر سے اسی لئے ہم لو فلیم پہ فرائی کریں گے تیل جو ہے اچھے سے گرم ہو چکا ہے اور ہلکی آج پہ ہمیں فرائی کرنا ہے سنہیری رنگ آنے تک کچھ سیکنڈز کے لئے ہم ایسے ہی رکھ دیں گے تو اب آہشتہ آہشتہ کر کے ہم پلٹیں گے ایسے ہی الٹ پلٹ کرتے ہوئے ہم فرائی کر لیں گے کوفتے فرائی کرنے کے لئے پندرہ منٹ آپ کو لگ جائیں گے بارہ سے پندرہ منٹ کوفتے سوفٹ اس لئے بنتے ہیں کہ اس میں ہم جو ہے نا بھونے ہوئے چنوں کا پاورڈر جو ملائے اسی لئے ہے نا سوفٹ بنتے ہیں کوفتے اور ٹوٹتے بھی نہیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اکثر کیا ہوتا ہے نا کہ ہارڈ ہو جاتے ہیں کوفتے اور بیچ میں سے ٹوٹ جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا آپ ایک بار اس طریقے سے ضرور بنائیں ٹرائی کریں فرائی کریں اگر آپ کے کوفتے ٹوٹتے ہیں تو تو ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے چاروں طرف سے گولڈن رنگ آنے تک فرائی کر لیں گے تو اب دیکھ سکتے ہیں فرینڈز کلر جو ہے نا سنہری ہو چکا ہے تو اب ہم نکال لیں گے کوفتوں کو ایک پلیٹ میں پندرہ منٹ لگے فرینڈز فرائی کرنے کے لئے کوفتے لو فلیم پہ ہی میں فرائی کر رہی تھی تو باہ کے جو بھی بچے ہوئے کوفتے میں اسے بھی فرائی کر لوں گی تو یہ دیکھیں فرینڈز یہ بھی فرائی ہو چکے ہیں کوفتے تو تیل جو ہے نا ابھی زیادہ ہم تیل کو تھوڑا کم کر دیں گے ابھی ہم بنائیں گے گریوی آئیل دیکھیں میں کم کر دی 30 گرام کھوپرا سوکھا ناریل اور 30 گرام پینٹس اور دو میڈیوم سیس کی پیاز ان سب کو ہم تھوڑا سا تیل لال کر فرائی کر لیں گے اور مکسی جوار میں جو ہے نا باریک پیس لیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کر پیسٹ بنا لیں گے تو تیل جو ہے گرم ہے تو ہم اس میں ڈال دیں گے گھڑے مسالے شازیرہ لاؤنگ الیچی ڈالچینی تیز پتہ کچھ سیکنٹس ہم چلا لیں گے ایسے ہی اب ہم ڈالیں گے مسالہ جو ہم نے پیسا ہوا تھا کھوپرا پیاز پھلی کی بینج کا تو مسالہ ڈال کے جو ہے نا ہم ہم اچھے سے بھون لیں گے مسالے کو کچھا پن جانے تک چار سے پانچ منٹ فلیم کو لگ کر دیں اس وقت جو ہے نا مسالہ چھیٹے اچھلتی ہیں تو اسی لئے کم آج پہ ہی ہم بنایں گے چمچ چلاتے جائیں گے تقریباً تین سے چار منٹ یہ بیکھیں چھیٹے جو ہے نا اچھل رہی ہیں تو ہتیات کرنا چاہیے اس وقت تو اب ہم اسے ڈھکے رکھ دیں گے پھر سے چار سے پانچ منٹ کے لئے تو اب دیکھ سکتے ہیں چار سے پانچ منٹ بات تیل جو ہے نا سپریٹ ہو چکا ہے مسالہ جو ہے نا اچھے سے بھون چکا ہے مسالہ بھوننے میں ہی نا ٹائم لگتا ہے تھوڑا ہمیں اور مزے دار بھی بنتا ہے مسالہ اچھا بھونے گیا تو اس میں ہم ڈال لیں گے لال میرس ایک چمچ حلدی آدھا چمچ ادھرک لیسن ایک چمچ نمک ہز بے ضرورت اچھے سے ملا لیں گے اور تین سے چار میٹر ایسے ہی بھون لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرنڈز کلر کتنا چینج ہو چکا ہے اچھے سے جو ہے نا ادھرک لیسن اگرہ سب کچھ اچھے سے مل چکا ہے اچھے سے پک چکا ہے یہ تو اب ہم اس میں ڈال لیں گے پانی جس جار میں ہم مسالہ پیسے تھے اسی جار میں ہم پانی لیں گے آدھا گلاس تقریباً ڈال دیں گے اور مکس کر کے دو سے تین ہری میرس ڈال دیں گے اور ڈھک کے پکائیں گے سات سے آٹھ منٹ لو فلیم پہ ہی تو یہ دیکھیں فرنڈز مسالہ جو ہے نا اچھے سے پک چکا ہے شائننگ آ چکے ہیں مسالہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ اچھا پکے گا تو ہی سالن جو ہے نا اچھے بنے گا تو اب ہم اس میں ڈال لیں گے دہیں تین بڑے چمچ دہیں اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو نیبو بھی ڈال سکتے ہیں ایک نیبو کراش ڈال سکتے ہیں اب اس میں ہم ڈال لیں گے کوفتے جو ہم فرائے کر کے رکھے تھے ہلکے ہاتھوں سے ملائیں گے گرم مسالہ آدھا چمچ پھر سے ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے کوفتے بھی جو ہنا اچھے سے پک جائے تھوڑا سا ہارا دھنیا ڈال دیں گے اور اب ڈھاک کے پکائیں گے فرینڈز ہم آٹھ سے دس منٹ تک لوپ لیم پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز ماشاءاللہ خوشبہ بینا بہت ہی اچھی آ رہی ہے اور دیکھیں سالن کتنا چھبن کے تیار ہوا ہے بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ نہ تو ہم اس میں کاجو بائدہ مگرہ کچھ بھی نہیں ڈالے صرف گھر میں جو رہتے ہیں وہی چیزوں سے ہم بنائیں خوپرا پیاز اور پھلک بین سے ہی گریوی بنائیں اور اس کی گریوی جو ہے نا بہت ہی مزیگی بنتی ہے آپ اس ریسیپی کو روٹی کے ساتھ چامل کے ساتھ سیارب کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ تیل جو ہی نہ سپریٹ ہو چکا ہے مسالہ بھی اچھے سپک چکا ہے اور کوفتے بھی نہ ٹوٹے نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور تھوٹا سہارا دھنیا ڈال لیں گے اگر آپ کو میری ریسیپیس اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ ضرور کیجئے گا آپ کو ریسیپی کیسی لگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ